اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارا چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نیوز اور آئین انسیمن میں آپ سبھی کا خیر مقدم کورونا عالمی وبا کا دور جاری آج پھر تاریخ کی دین رہا اب تک سب سے زیادہ 348 پوزیٹیو معاملے بیلغام ظلہ میں پائے گئے بیلغام شہر اور اتراک میں بھی کورونا سے مرنے والوں کی تائدات میں اضافہ ہو چکا ہے آج کھل پانچ لوگوں کی موت ہوئی جس میں بیلغام شہر کے 32 سالہ نوجوان کا بھی انتقال ہوا ہے اب شاید ہی کوئی محلہ یا نگر بچا ہوگا جہاں سے پوزیٹیو مریض نہیں پائے گئے ہوں گے بھارت بائیو ٹیک کی جانب سے سوادیشیو کو ویکسین کی تیسٹ بیلغام میں جلد جاری ہونے والی ہے کئی ساری رکاوٹویں سہت موقعہ کے سامنے آن کھڑی ہے خاص کر خاص کر غلط پتہ فون نمبر دے کر سواپ ٹیسٹنگ کرنے والوں کی تائدات بھی کافی ہوتی جاری ہے حاصل اتلا کے مطابق بینگلہ اور شہر میں ہی اب تک تقریباً پانچ ہزار کے قریب مریضوں نے غلط پتے فون نمبر دیئے ہیں کارپوریشن افسروں کی دشاہ بھول کی جاری ہے اور ظاہر ہے جب کوئی پوزیٹیو آتا ہے تو انہیں تلاشنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے بیلغام چہر میں بھی اس طرح کے واقعے دیکھے گئے لہذا ریاست کی جانب سے نیا حکم دیا گیا ہے کہ جو بھی سواپ ٹیسٹنگ کے لیے آئے ان کا آدھار کارڈ اور او ٹی پی نمبر لیا جائے غلط نمبر کے ذریعے دشاہ بھول کرنے والوں پر بھی کاروائی کی جائے کئی سارے لوگ پوزیٹیو پائے گئے ہیں پر غلط نام درج کرنے کی وجہ سے انہیں پکڑنا کافی مشکل ہو گیا ہے اس لئے انہوں نے ڈی سی پی کی زیر نگرانی ایک دستہ تیار کیا گیا ہے لہذا آدھار اوٹر آئیڈیو اگرہ اب لیا جائیں گے ایسا بتایا جائے گا آج پھر پانچ ہزار سے زیادہ کورونا مریضوں کی تعداد حاصل ہونے سے فکر میں اضافہ ہو چکا ہے یہ ڈرپا نے آج پھر کہا کہ جو بھی اسپطال علاج کرنے سے انکار کر رہے ہیں ان پر کاروائی کی جائے گی پر آج بھی نیچے اسپطالوں میں کسی طرح کی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی اس لئے کہ بہانی ان کے پاس پہلے سے ہی تیار ہیں گنیش کتیوہار نتیق ہے اور اسی کے مدنظر آج حکومت کی جانب سے مٹنگ طلب فرمائی گئی تھی جس میں بیلغام انتظامیاں ڈی سی پولیس افسران اور گنیش منڈل موجود رہے حکومت کی جانب سے کورونا مریضوں کے بڑھتے معاملے اور موتوں کا بڑھتا آنکڑا دیکھ کر اس بار گنیش تیوہار پر پابندی لگانے پر سوچ و فکر کر رہی ہے لہٰذا بیلغام گنیش منڈلوں نے گزارش کی ہے کہ تیوہار پر پابندیاں نہ لگائے بلکہ کچھ ریایت کے ساتھ منانے کی اجازت دی جائے اس پر ڈی سی بیلغام نے بتایا کہ آپ کی رائے کو ہم وزیرحالہ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے کیونکہ آخر فیصلہ انہی کو لینا ہے اسی طرح آنے والے ہفتے میں عیدالادہ بھی منائی جائے گی پر عیدگاہ میں نمازوں کی اجازت نہیں ہے ایسا بتایا جا رہا ہے اور رمضان کی طرح ہی مسجدوں میں عید کی نماز الگ الگ جماعتوں کے ساتھ ادا کی جائے گی قربانیوں پر بھی پابندی کی مانگ کی جا رہی ہے لہٰذا اس بار قربانی کے حصے بہت کم جگہوں پر لیے جا رہا ہے بڑے جانوروں کے ساتھ بکرون کی بھی قربانی دی جا رہی ہے رام سینہ کے سرگنا پرمود متعلق نے بھاجپا حکومت پر انزام لگاتے ہوگے کہا کہ بھاجپا ڈرگ مافیا کے تحت آئیرویدیک دوائیوں کو اجازت نہیں دے رہی اور گولیوں کو چھپا کر رکھی ہے جبکہ آئیروید نے کرونا کی دوائی بنائی ہوئی ہے مہد تین سو روپے میں دستیاب ہو سکتی ہے پر WHO اور الوپیتیک مافیا کے ساتھ حکومت کے ساتھ گانٹ کا بھی الزام انہوں نے لگایا ہے لہٰذا کسی طرح آئیروید دوائیوں کو بازار میں آنے نہیں دیا جا رہا ایسا اجزام متعلق کی جانب سے لگایا گیا ہے اپنے آپ کو ہندو توادی کہنے والے متعلق نے بھاجپا پر لگائے الزامات سے تاجوب کیا جا رہا ہے متعلق نے یہ ابھی کہا کہ کرونا پر دوائی بن چکی ہے پر حکومت نے اسے چھپا رکھا ہے بھاجپا حکومت نے 20 لاکھ گولیاں چھپا کر رکھی ایسا اب ان کا کہنا ہے اب ان پر کیا کاروائی ہوتی ہے یا ان کی بات پر حکومت عمل کرتی ہے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا اتحاد میں دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ